ہالو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے لہسن سے ہونے والے بہت سارے فائدوں کے بارے میں کہ لہسن ہمارے شریع کے لیے کتنا فائدہ بد ہوتا ہے اور لہسن کھانے سے ہمیں کیا کیا لاب ہوتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں گئے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے دوستو لہسن عام طور پر گھر میں کھانا بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے کھانا تو سوازیسٹ بنتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ لہسن ہمارے شریع کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے لہسن صرف کھانے میں ڈالنے سے ہی فائدہ نہیں کرتا بلکہ اسے کچھا کھانے سے بھی ہمارے شریع کو انیک لاب ہوتے ہیں دوستو ویسے تو لہسن سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جن میں ہم آپ کو کچھ فائدے بتا رہے ہیں لہسن موٹاپے کا دشمن ہوتا ہے اگر آپ شریع سے موٹے ہیں تو لہسن کھانے سے آپ کے شریع کا موٹاپہ ختم ہو جائے گا اس کے اندر ایسے گنھ ہوتے ہیں جو موٹاپہ ختم کرتے ہیں شریع میں فیٹ جمع نہیں ہونے دیتے اگر آپ کو دل کی کوئی بیماری ہے تو لہسن دل کے لیے بھی بہت لاپکاری ہوتا ہے اس سے آپ کے دل میں اور پورے شریع میں بلڈ کا سرکولیشن صحیح رہتا ہے جن لوگ کو ہائی کولیسٹریل کی پرابلم ہوتی ہے یا جن لوگ کو ہائی بلڈ پیشر کی پرابلم ہوتی ہے یعنی بلڈ سرکولیشن سے سمبھدید کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کے لیے لہسن بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے دوستو لہسن آپ کے ڈائجیسٹی سسٹم کو بھی صحیح کرتا ہے یہ آپ کے ڈائجیسٹی سسٹم یعنی پاچن تندر کو مضبوط کرتا ہے آپ کو بدحضمی کی پرابلم سے نجات دیتا ہے اگر آپ کو کبز کی پرابلم ہے تو آپ کو کبر سے چھٹکارہ دلاتا ہے اور آپ کے لیور کو بھی مضبوط کرتا ہے اور سب سے ضروری بات دوستو لہسن نپن سکتا کو دور کرتا ہے اگر آپ ایک مہنہ کچھا لہسن شہد کے ساتھ کھار لیتے ہیں تو آپ کے اندر آئی نپن سکتا کو دور ہو جائے گی اور آپ کی مردانہ طاقت بہت بڑھ جائے گی آج ہم آپ کو لہسن اور شہد سے ایک نسکہ بنا کر دکھا رہے ہیں جس کے نیمت استعمال سے آپ کو بہت ساری سیکشل پرابلم دور ہو جائیں گی اگر آپ کے اندر نپن سکتا آ گئی ہے یا آپ کو سیکس کرنے کا من نہیں کرتا یا آپ کے لنک کی نصر ڈھیلی ہو گئی ہیں جس قرآن لنک میں تناو نہیں آتا یا آپ کے شریر میں سیکس کے دوران چوش نہیں آتا تو آپ کو ایک مہنے تک یہ نسکہ استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کی سیکس سمبندیت یہ سب بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے دھائی سو گرام اصلی شہد اور دو لہسن آپ کو لہسن چھل کر بارک بارک کٹ لینا ہے یا کھڑل میں اچھے سے کوٹ لینا ہے میں نے آلیڈی لہسن کو کھڑل میں کوٹ کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو دھائی سو گرام شہد کو کسی جار میں کر لینا ہے اور اس میں لہسن مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ جار بند کر کے کم سے کم ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں ایک ہفتے بعد آپ کو ہر صبح ایک چمہ شہد تھوڑے سے لہسن کے ساتھ خالی پیٹ ایک گلاس دوت سے کھانا ہے دوستو اس طرح سے لہسن اور شہد کے کھانے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے یہ آپ کے شریر کی بہت ساری بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرے گا آپ کے شریر میں بلڈ کا سرکولیشن بلکل ٹھیک رکھے گا آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے سے بچائے گا آپ کے کونسٹری پریشن کی پروبرم کو دور رکھے گا آپ کے ڈائیجسٹری سسٹم کو بھی ٹھیک رکھے گا اور آپ کی نپن سکتہ کو دور کرے گا اس کے استعمال سے آپ کے لنگ میں تناو بڑھے گا لنگ کی نسو میں ڈھیلاپن دور ہوگا اور آپ کے اندر جوش بھرے گا اور آپ کے لنگ میں سکتی لائے گا تو دوستو یہ سبھی فائدے ہوتے ہیں لسن کھانے سے ویسے تو اس کے استعمال سے ہمارے شریر کو انیک فائدے ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ مین فائدے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں ہیں اس لئے آپ کھانا پکانے میں یا شہد میں مکس کر کے لسن کو ضرور استعمال کریں اور اپنے شریر کو انیک بیماری سے محفوظ رکھیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیں ویڈیو کر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی ٹیک کیر